اسلام علیکم ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا مذبان شوکت پر آجا سیاسی صورتحال کے حوالے سے پھر عجیب عجیب باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے تو واضح کر دیا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن تو ویسے ہی کوئی خاص موو نہیں کر رہی لیکن آٹا اور چینی سکینڈل کی ریپورٹس آنے کے بعد پی ٹی آئی کے اپنی صفوں میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے اب تو یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جائدادوں کی طرح چینی بھی بے نامی پر فروخت ہوتی رہی ایکسپورٹ ہوتی رہی بکتی رہی لوگ خریدتے رہے اور اسی طرح کے بے نامی والے لوگ تھے جیسے وہ فلودے والے جیسے آٹے والے یا کھوکھے والے یا پکوڑوں والے ہوا کرتے تھے پچیس اپریل کو اب فورنزک ریپورٹ آ جائے گی اس کے بعد وزیر آدم بار بار یقین دیانی کرا چکے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کاروائی کریں گے ایکشن لیں گے لیکن لگتا ہے کہ جس طرح کی ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں لگتا ہے پچیس تک بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوگا اور عوامی مسلم لیگ کے سرورا وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ پچیس اپریل تک یہ کرونا کا فیصلہ بھی ہو جائے گا سیاست کا فیصلہ بھی ہو جائے گا اور پاکستان کس ڈائریکشن پہ جاتا ہے یہ سامنے آ جائے گی پاکستان کی سمت بھی آج ہمارے روبرو بھی عوامی مسلم لیگ کے سرورا اور وفاقی وزیر جناب شیخ رشید احمد صاحب ہیں بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے وقت دیا آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پچیس اپریل کو فیصلہ ہونا ہے یہ سب نے سن لیا لیکن یہ فیصلہ کس چیز کا ہونا ہے ریکھیں یہ کیس آپ نے کرونا وائرس سے بھی بڑا کر دیا ہے میڈیا میں کرونا کرونا ہو رہی تھی اب آٹا چینی آٹا چینی ہو رہی ہے اور عمران خان جو ہے میڈیا اس کی نظر میں میں نے کوئی کافی سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے ان کو خبر بتانا چاہتا پڑتی تھی عمران خان ایسا وزیر آزم ہے یہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ بھی فلانی خبر ایسے نکلی اس پہ کیا ردے عمل ہیں سو پچیس تاریخ کو اب گیند جو ہے وہ ہماری ڈی میں ہے یعنی حکومت کی ڈی میں گیند پہنچ چکی ہے آف کورس اگر ہم کوئی اس پہ سیریس ایکشن نہیں لیں گے کیونکہ یہ پہلی دفعہ الزام جو ہے گو اس میں بائیس بائیس بلین نون لیگ نے بھی ڈسٹیبیوٹ کی ہیں بائیس عرب بیس عرب روپیہ اور یہ ڈیڑ دو یا ڈھائی عرب روپیہ کا مسئلہ ہے وہ بھی دو سالوں میں ہے لیکن اس کی جس تیزی کے ساتھ لوکیشن بدلتی جا رہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسد عمر نے سبسیڈی نہیں دی میں تو میڈیا کو بھی بتاتا رہا ہوں اور ای سی سی میں بھی بتاتا رہا ہوں میں سبسیڈی پہ آتا ہوں میں آپ کا وہ کلپ بھی چلا رہا ہوں جو اس فیصلے کے بعد جب آیا تھا نا قرآن تو آپ نے مجھے بتایا تھا میرے شو میں کہ آپ نے بڑا شور مچایا کہ نہ کریں ایکسپورٹ اصل مسئلہ تو ایکسپورٹ کا تھا میں کیابنٹ میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں پہلے بھی میں آٹے کی بار ایکسپورٹ کے خلاف تھا اور میں نے اختلافی نوٹ لکھایا ای سی سی میں بھی میں اس پہ آتا ہوں پہلے تو ذرا یہ جو آپ کہہ رہے نا گیند آپ کی ڈی میں ہے تو حکومت کو پھر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے خطرہ تو دیکھیں موجودہ حکومت پہلے دن سے آپ نے یہی اڑا رہی ہے ہمارا پہلا ہفتہ تھا آپ کہہ رہے تھے سموار کو جا رہے ہیں منگل کو کوئی خطرہ نہیں ہے عمران خان کو سیاست ضرور سکتی ہے کس طرح دیکھیں ابھی جن لوگوں نے کرزیں ماف کرائے ہیں تین سو اسی چھاسی ستاسی لوگ وہ بھی ان کی لسٹ بھی انڈر پروسس ہے اور اس میں بھی پی ٹی آئی کے اتحادی لوگوں کے نام ہوں گے کیونکہ بزنس مین جو ہوتا ہے وہ کرزہ لینے کی جو اس کو سب سے زیادہ اپرشنٹی ہوتی ہے وہ اقتدار میں ہوتی ہے پی ٹی آئی کے اتحادی تو پھر کاف لیگ بنتی ہے آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں دیکھیں میں اکل مندوں سے مخاطب ہوں جو بزنس مین ہیں ہمارے اتحادی ہیں ان کے نام آ سکتے ہیں اچھا آپ فرما رہے ہیں کہ سیاست بدل سکتی ہے سیاست دیکھیں نا اپوزیشن تو پہلے ہی بانتی وہ جیلوں میں تھی اور جیلوں میں جا سکتے ہیں اچھا ڈیرڈیر سال وہ جیلوں میں رہے وہ تو سیاست میں اور کیا کریں گے اگر سیاست تبدیل ہو گیا تو سپریم کورٹ نے ایک بڑا واضح ڈسین دیا ہے اور بڑا زبردست ڈسین دیا ہے کہ بھائی سارے منی لانڈرر سارے چینی کے سمگڈر سارے پاکستان سے باہر دولت لے جانے والے سارے نیپ کے جو ملزم ہیں اگر وہ جو بچ گئے تھے وہ کرونا میں نکل گئے ہیں تو رہ پیچھے جیلوں میں کون گئے ہیں جی رہ گیا وہاں ویل کپ چھوڑی کرنے اللہ کوئی ریڈیو کی کیسٹ نکالنے جو ہائی کورٹ نے رہا کیے تھے سپریم کورٹ نے تو دوبارہ حکم دیا بڑا زبردست لیکن اب وہ ملیں گے ان کو پکڑے گا کون لیکن سیاست میں تبدیلی کی جو بات آپ کر رہے ہیں اپوزیشن تو پہلے ہی اپوزیشن ختم ہے جی تو پھر تبدیلی حکومتی ایوانوں میں آنے والی ہے حکومتی ایوانوں میں یہ کیا جو آپ نے اتنی بڑی تبدیلی کی ہے کچھ تبدیلی نہیں ہے ادھر کی بجائے ادھر کر دی ہے ادھر کا ادھر کر دی ہے اور ایک جو تھے جن کو صرف نکالا گیا ان کی بھی آئی ٹی وی آلے خبریں دے رہے ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں ایزے فیڈرل منسٹر واپس آ رہے ہیں تو پھر عرباب شہزاد صاحب کا آئی ٹی وی پہ لگا ہے کہ وہ آ رہے ہیں آپ بھی لوگ خبریں دے رہے ہیں خبریں تو آپ کے بات ہوتی ہیں یہ کونسی آپ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی تبدیلی اتنی بڑی تبدیلی کیا ہے دو چار وزارتیں بدل گئی ہیں دیکھیں خسروب اختیار کا کیس پرائم منسٹر نے اس کا بھائی کا کیبنٹ میں ذکر کیا ہے کہ اس کا بھائی جو حاشم ہے پنجاب میں میں تو جانتا نہیں اس نے اس کی مخالفت کی تھی فنانس منسٹر ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر پنجاب کے بھی فنانس منسٹر نے مخالفت کی تھی تو یہ سبسڈی دی کس نے ہے ہم نے تو نہیں دی جی ہم نے تو بالکل کہا کہ اس کو سبسڈی نہیں دینی چاہیے آپ نے سبسڈی نہیں دی آپ نے ایکسپورٹ کی اجادت دی ای سی سی میں اس پہ آتا ہوں پہلے میں درست سیاست پہ بات کر رہا ہوں میں بالکل ان ٹیکنیکل پوائنٹس پہ آتا ہوں آپ فرما رہے ہیں کہ سیاست تبدیل ہو جائے گی پچیس کے بعد لیکن پچیس کے بعد رمضان ہے ایک مہینہ اور لگا لیں نا عید کے بعد عید کے بعد ملک کی سیاست تبدیل ہو جائے تبدیلی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بدل رہے جا رہے ہیں تبدیلی جو ہے نا وہ ہمارا نعرہ تھا الیکشن سے پہلے اب ہم آشتہ آشتہ امیران خان کہیں جا رہا پانچ سال پورے کر رہا اچھا امران خان بیٹھے رہیں گے باقی سارے باقی لوگوں کا تو فیصلہ کرنا ہوگا جی دیکھیں اتنا بڑا ایشو ہوا گیا ہے تو فیصلہ تو امران خان نے کرنا ہے کسی نے باہر سے آگے تو نہیں یعنی اس وقت کے جو فینینس منسٹر تھے جنہوں نے ایکسپورٹ کی منظوری دی اس وقت کے جو فوڈ منسٹر تھے جنہوں نے اپنے سیکیرٹری کی مخالفت کے باوجود وہاں پر کچھ نہیں کہا اس وقت کے جو کامرس منسٹر تھے یہ سب تبدیل ہوں گے پھر دیکھیں زیادہ زہر زہر ہے منسٹر انڈسٹریز تھے رزاق دعوت صاحب ان کا تو زہر تھا ہی تھا وہ تو اونپل نہیں تھا وہ تو کہتے تھے ان لوگوں سے ایک میٹنگ کر دی جائے ہم نے کہا ہم میٹنگ کیوں کریں ان لوگوں سے شکر والوں سے وہ ای سی سی میں ان کو بلانا چاہتے تھے ہم تو ساری عمر ہی ان کا کیس شکر والوں کا سنتے آئے ہیں یہ خود گنے کا بوران پیدا کرتے ہیں خود مزدوروں کو بسوں پہ چڑھاتے ہیں خود ان کو کراہ دیتے ہیں خود ان سے جلوس مظاہرے کراہتے ہیں اور خود لاہور میں گھراو اور پڑاؤ کراتے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا لیکن وہ جو چیف منسٹر تھے وہ سمجھتے ہیں شریف سا چیف منسٹر اس نے کہا یہ تو سارا مال روڈی انہوں نے گھیرے میں لینے لگے ہیں ان کے لیے ایک دو تین چار پانچ دس پچاس سو بسیں وہاں سے بھیجنا کوئی ان کے لیے کمال نہیں پھر وہ کہتے ہیں ہماری چینی تو بینکوں میں پلا جائے ہیں ہمارے پاس تو گنہ لینے کے پیسے نہیں ہیں آپ ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت دیں ایکسپورٹ سے شروع ہوتے ہیں اور سبسیڈی پر ختم کریں اور یہ پرائیس ایکسپورٹ والی دنیا میں چینی کی یہ پرائیس کہیں نہیں ہے جو پاکستان میں اچھا گزارش سنیں نا بات شروع ہی ایکسپورٹ سے اگر ایکسپورٹ کی اجازت فیڈل گورمنٹ نہ دیتی تو وہاں سبسیڈی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا پھر ایکسپورٹ کی اجازت کس کے کہنے پر دیکھیں ایکسپورٹ کی اجازت اسد عمر نے یہ سوچا اور رزاق دعود نے یہ کیس پلیٹ کیا کہ ہمیں فارن ایکسچینج کی بڑی ضرورت ہے ہمیں فارن ایکسچینج کی یہ بقیدہ چار دسمبر دوہزار اٹھارہ کی ای سی سی کے اجلاس میں یہ آرگومنٹ ہوئے ہوئے کہ ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو بڑا ٹائم لگا اس کے ایکسپورٹ کا فیصلہ ہونے میں بھی اسد عمر انکلائنڈ نہیں تھا اس کو یہ بات شروع ہوئی ہے آٹے سے چینی پہ آکے ختم ہوئی ہے شروع تو کیس آیا آٹے کا اور میں ان کو کہتا تھا کہ ریلوے کے گوڈاؤن خالی ہو رہے ہیں آٹا اتنا نہیں ہے یہ کاغذہ اور خاتوں میں جو بتا رہے ہیں یہ آٹے کی آپ کو قلت ہوگی بلکہ میں نے سخت جملہ استعمال کی آپ نے میرے ساتھ انٹریو میں یہ بات بتائی تھی کہ آٹے کے حوالے سے آپ نے سخت باتیں کی لیکن آپ کی نہیں سنی گئی نا نہیں سنی گئی نا وزیر آزم صاحب آپ کی باتیں سن کے خاموش رہے زہر ہے وزیر آزم بھی خاموش رہے کیابنٹ بھی خاموش رہے میں پھر خود خاموش ہو گیا جب میری اکیلے کی آواز ہی جو ہے وہ بلکہ میرا تو مزاک اڑا میں نے کہا جی سردیوں میں لوگ زیادہ روٹی کھاتے ہیں تو سردیوں میں اس کی شارٹج ہو جائے گی آٹے کی لیکن اس وقت جو فیکٹس اینڈ فگر پیش کیے گئے وہ اتنے زبردست تھے اتنے زبردست تھے کہ جس سے یہ ثابت ہوا کہ آٹے کی کوئی شارٹج نہیں ہے بنیادی بات ہے کہ ایکسپورٹ کے فیصلے میں ایکسپورٹ چینی ہو یا آٹا ہو اس میں وزیر آدم کی یس شامل تھی دیکھیں یس جب ای سی سی سے بات طریقہ کیا ہے ای سی سی جو پاس کرتی ہے پھر وہ اگلے دن کیابنٹ میں جاتا ہے یا اگلے ہفتے کیابنٹ میں جاتا ہے اگلی کیابنٹ میٹنگ جب بھی ہو جب بھی ہو یہ کام پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو اسی وجہ سے شہباز شریف نے آج مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ وزیر آدم کی مرضی سے ایکسپورٹ ہوئی چینی یا آٹا وزیر آلہ پنجاب نے اس کی سبسٹی کی منظوری دلوائی اپنے اجلاس میں تو دونوں کو کمیشن کے سامنے طلب کیا جائے وزیر آدم کو بھی اس شہباز شریف نے تو طلب ہونا ہے اس کو بڑی جو غلط فہمی تھی اس کی دور ہونے جا رہی ہے تھوڑے دنوں میں کیا غلط فہمی تھی اس کو جتنا سیریس کیس حمزہ کا اور دیکھیں نا جتنا فلودے آلے اور دوسرے لوگ ہیں سے نکل گیا کوئی دکان کی وجہ سے نکل گیا کوئی کرونا کی وجہ سے نکل گیا بیسیکلی شہباز شریف جو خواب سوچ کیا ہے تھے کہ شاید یہاں بڑا ریاکشن ہے کوئی ریاکشن نہیں ہے اور شہباز شریف کی سوچیں اس کے گلے پڑنے جا رہی ہیں اور یہ کیس جتنے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ہیں یا سلمان شہباز کے خلاف ہیں اب اس دن کہہ رہا تھا میں نے تو اکتیس کروڑ رپے لی ہیں یعنی عرب نہیں لیا کروڑ لی ہیں ان کے لیے اکتیس کروڑ اچھا وہ تو پہلے بھی بھگت رہے ہیں وہ نیب کا سامنا بھی کر رہے ہیں وہ جیلوں میں بھی جا چکے ہیں ابھی اور جا سکتے ہیں یہ جو سنجیدہ صورتحال ہے وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ وزیر آزم نے پیشپورٹ کی اجازت دی کمیشن ان کو بھی طلب کری دیکھیں وزیر آزم کی حد تک دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی نیت میں فرق ہے یا ان کا انٹریسٹ کوئی اور ہے ان کا انٹریسٹ ہے ملک چلانا ملک چلانے میں یہ صورت پیش کی گئی کہ فنانسز کی بڑی کمی تھی لوگ شگر کین کے جو لوگ تھے گنے کے تاجر جو ہیں سوری مزدور ہیں عمران خان کے نزدیک تو گنے کے مزدوروں کا میں نے اور شریح مزاری نے تو کہا کہ گڑ کی یہ اتنے سٹرانگ ہیں جو گڑ کی کڑائیاں تھی یہ انہوں نے ٹھوالی دھیاتوں میں سے انہوں نے ایسا قانون نکالا کہ گڑ بھی نہ کوئی بنا سکے تاکہ اس کی چینی کو کوئی خطرہ نہ ہو ہم نے یہ بھی کابینہ میں اٹھایا ایک نہیں دو نہیں تین بار اٹھایا کہ گڑ تو بننے دیں چینی تو چلو چینی ہے گڑ بننے دیں انہوں نے گڑ بھی نہیں بننے دیا یہ اتنا سٹرانگ وافیہ تھا کہ یہ ڈی سی کمیشنر زہر ہے پھر شیخ صاحب مجھے بریک بھی لینا ہے ناظرین بریک کے باجہ واپس آئیں گے جب ڈالر کا فقدان تھا ڈالر چاہیے تھے جب مزدوروں اور شگر مل میں کام کرنے والوں کی زندگی کا سوال تھا جب یہ فارمرز یعنی گروہرز یعنی کسانوں کا گنہ بیچنے کی بات تھی اگر یہ واقعی آرگومنٹ سٹرانگ تھے اور اس کے بعد ریپورٹس بھی آ گئی تو پھر یہ جو ان کے شگرز کین والوں کے نام آئے ہیں شگر ایکسپورٹرز کے نام آئے ہیں جو چینی کے کارخانے رکھتے ہیں پھر ان کو کیوں بدنام کیا گیا اس ریپورٹ کو پھر کیوں اس طریقے سے پیش کیا گیا اور حکومت میں بیٹھنے والے لوگ ہی یہ سارا کچھ کام کر رہے ہیں شیخ صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سرورہ اور وفاقی ودیر ریلوے جناب شیخ رشید صاحب شیخ صاحب ای سی سی نے چار دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو فیصلے کیے دو تو انہوں نے ویور دیں ایک ویور یہ تھی کہ پندرہ نومبر کی جو کنڈیشن لگی ہوئی تھی کہ جن مل والے پندرہ نومبر کو کرشنگ کریں گے ان کو ایکسپورٹ کی اجازت ہوگی یہ ای سی سی نے ویو آف کر دیا دوسرا ویو آف تھا کچھ اور حوالوں سے یعنی ایکسپورٹ کے حوالے سے وہ ای سی سی نے سوبوں پہ چھوڑ دیا کہ سوبے فریٹ سبسیڈی کے بارے میں اپنا فیصلہ کریں وہ پنجاب نے کر دیا سوال یہ بنتا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ سوبوں کو یہ اجازت دی گئی ہے ورنہ میں کیبنٹ میں یہ لے کر نہ جاتا کہ اس قسم کی افواہ ہیں کہ سوبے نے اس میں سبسیڈی دی ہے یہ میں کیبنٹ میں لے کر گیا میرے نوٹس میں نہیں تھا میرے نوٹس میں صرف اتنی بات تھی کہ چینی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا چینی ہیں جب گنے کی قیمت وہ تو کہتے ہیں جناب اہلی اس دفعہ گنہ زیادہ ہے اور گنے والا کہتا ہے کہ کم ہے کم ہے سو یہ مافیا تو ہم نائنٹین سکٹی ایٹ سے دکھتے ہیں میں کلیر کر دوں ای سی سی کا فیصلہ جو سرکار نے پی آئی ڈی نے جاری کیا ہم وہ سکرین پہ ناظرین دکھا رہے ہیں اس میں وہ باقیدہ سنٹینس ہے کہ سوبوں پہ چھوڑ دیا گیا سنے ہیں میں نے سنے ہیں میں نے لیکن میرے سامنے یہ بات ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ سکرین پہ آ رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سوبے بھی قانون کے مطابق کام کر رہے تھے ای سی سی بھی کام کے مطابق کر رہی تھی پھر یہ آخر کرائیسس کا شکل اس کو سکینڈل کی شکل کیوں دی گئی سکینڈل کی شکل تو آنی تو یہ رپورٹ پچیس کو ہی چاہیئے تھی تاکہ دھیم پٹا ساتھ ہی ہو جاتی اکٹھا کام ہو جاتا یہ جو ہم کیا سرائیں کر رہے ہیں کیونکہ اتنی لوگ روز کہہ رہے تھے کیبنٹ میں بھی کہہ رہے تھے جی کہ وہ آٹا جو مہنگا ہوا ہے چینی جو مہنگا ہوا ہے یہ زخیران دوزوں کے خلاف کب بات ہوگی جب اتنا اس کا شور شرابہ ہوا تو پرائیم منسٹرہ اس سے یہ خبر دے دی گئی کہ جناب یہ رپورٹ ہے یہ رپورٹ ہے حالانکہ میری رہے میں یہ رپورٹ پچیس تک آنی چاہیے تھی کم از کم آپ لوگ پچیس تک چپ تو رہتے آپ پچیس تک ادھر لوگ مر رہے ہیں دن میں ادھر بیماری بڑھ رہی ہے یہ کس کا فیصلہ تھا یہ رپورٹ پرائیم منسٹر کا فیصلہ کہ ریلیز کر دیں اور پھر جو جانگیر خان ترین کے خلاف ٹویٹس چلے دیکھیں جانگیر ترین کافی دنوں سے فاصلے پہ تھا کیا ہوں مجھے نہیں بتا وہ اس طرح اس کا آنا جانا نہیں تھا جس طرح آنا جانا ہوتا وہ تو کہتے ہیں مجھے آدم خان کی وجہ سے مجھے یہ دیکھتے ہیں یہ تو کہنے کو جانگیر خان جو مرضی کہہ دے آدم خان تو دیکھیں ایک پرنسپل سیکٹری ہے ٹھیک ہے اس سے کئی منسٹر خوش نہیں ہوتے کیونکہ ظاہر ہے اس کے پاس کام لے کے جاتے ہیں جائز کام ہو تو وہ کرتا ہے جائز کام ہو تو وہ نہیں کرتا تو پھر پرنسپل سیکٹری سے تو کسی بھی پرنسپل سیکٹری سے وزیر نہیں خوش ہوتے میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں لیکن ہمارے ساتھ اچھا کیونکہ ہم نے کبھی ایسا کوئی کام ہی نہیں اس کو کہا جو عوامی مفادث کے باہر اچھا چار دسمبر کو ای سی سی نے فیصلہ کیا چھے دسمبر کو یہ کابینہ کا اجلاس ہوا یہ میرے پاس ایجنڈا ہے یہ بھی ہم سکرین پر چلا رہے ہیں ہر ای سی سی کا اجلاس کے فیصلے کابینہ میں جا کے ریٹیفائے ہوتے ہیں اس ایجنڈا میں یہ بہت تین صفات کا ایجنڈا ہے اور یہ بیس نکاتی ایجنڈا ہے اس میں ای سی سی کا ایک فیصلہ آیا اور وہ یہ تھا کہ تیس نومبر دو آزار اٹھارہ کو جو ای سی سی کا اجلاس ہوا تھا اس کی منظوری ریٹیفکیشن آئی گئی یہ والے چار دسمبر کے اجلاس ای سی سی کے فیصلوں کی منظوری ایجنڈے میں شامل نہیں تھی ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی سپلیمنٹری ایجنڈا آ سکتا ہے اس میں آیا تھا یہ دیکھیں جی آیا تو کیبنٹ میں یہ تھا تھے یعنی چھے دسمبر کو آیا تھا جو بھی دن تھا دن مجھے یاد نہیں باز کات ایسے ہوتا ہے کہ جو نوٹس ہوتے ہیں وہ ویسے نہیں لیے جاتے اور جو پڑھتے ہیں پچھلے نوٹس ہم تو پڑھتے نہیں کہ پچھلی دفعہ کیا ہوا جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہاں یہ نوٹ نہیں لکھا گیا جب یہ نوٹ آیا کہ اس کو ایکسپورٹ کیا جائے تو میں نے حوالہ دیا جی کہ آٹے کی بھی میں نے مخالفت اور اس کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے میری گزارش سننے جب کوئی اس طرح سے چار دن تین دن پہلے کیبنٹ ایجنڈا میں وہ چیز نہ بھیجی جائے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وزرہ پڑھ کے نہ کہیں آ جائیں یہ تیاری کر کے نہ آ جائیں یہ مخالفت نہ کریں اس میں کوئی منسٹر ایسا نہیں تھا دیکھیں میں ہی ای سی سی میں اس کا مخالفتہ میں ہی کیبنٹ میں مخالفتہ تقریباً کسی نے وہ بات اس طرح نہیں کی جو کہ میں نے تو اس حد تک کی جی کہ بڑا آدمی چینی نہیں کھاتا اس کو شگر ہو جاتی ہے یہ غریب کیلوریز لیتا ہے یہ جملہ میں نے کیبنٹ میں بولا کہ آپ بڑے اوٹلوں میں دیکھیں اتنی چھ سو سات سو روپے کی چائے ہوتی ہے وہ چینی نہیں ڈالتا وہ کوئی نکالتا ڈبی سی اور گولی ڈالتا چینی تو عام جیسے لوگوں کے لیے ایک سویٹ نیش ہے دیکھیں ہمارے جو لال ویلی کے نیچے رکشے والا ہے دوسرا ہے وہ کہتا ہے یہ اوٹل لالا چینی نہیں ڈالتا اس کو چار پانچ چمچ چاہیے کیونکہ غریب چینی سے ہی کیلوریز لیتا ہے یہ سارے جملے میں نے کیبنٹ میں بولے ہیں جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور ویسے اسی وجہ سے پوٹھوار میں کہیں بھی چائے اسے کہیں بھی صحیح نا چینی تھوڑی ڈالیں وہ اپنی مرضی سے چینی ڈالے گا کیونکہ وہ چاہ پیتا چینی نہیں ہے کسی نے مخالفت نہیں کی ایکسپورٹ کرنے کی میرے علاوہ کسی نے نہیں پھر یہ دس تاریخ کا یہ خط ہے رضاق داؤد صاحب کا یہ بھیجا گیا سٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس میں کہا گیا کہ جی چار تاریخ کا جو ای سی سی کا فیصلہ تھا کابینہ نے اس کی ریٹفکیشن کر دی ہے اسی چھے والے میں آیا حالانکہ اس کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا سٹیٹ بینک میں اس کا تو کام نہیں ہے نا وہ کابینہ بھیج دیتی سٹیٹ بینک میں یہ خط ہے شیخ صاحب میں یہ سپیشلی لائے ہوں اور اس میں لکھا گیا ہے کہ جی اس ایکسپورٹ والے فیصلے پر جلد عمل درامت کیا جائے میں یہ بار بار پوچھ رہا ہوں ان کو کیوں جلدی تھی کہ یہ چینی چلی جائے ایکسپورٹ ہو جائے دیکھیں وہ منسٹر انڈسٹریز جو ہوتا ہے نا اس کی تو ظاہر ہے انڈسٹری لسٹ کے ساتھ ہیلو آئے ہوتی ہے اور رزاق دعود خود کیونکہ انڈسٹری لسٹ ہے اور خود اس کی انڈسٹری لسٹوں سے ہیلو ہیلو اچھی ہے اور اسی لیے میری رزاق دعود سے نہیں بنتی کیونکہ میں ہمیشہ وہ ایسی چیزیں بازکات لاتے ہیں جو کہ عوام کے مفاد عامہ کے خلاف ہوتی ہیں شاید اس کو کرنا بھی ایسا چاہیے تو پھر تحقیقات وزیر خزانہ کے خلاف ہو تحقیقات وزیر پیجارت کے خلاف ہو دیکھیں اس تحقیقات میں آپ نے وہ کان والی بات سنی ہے نا آپ نے انڈسٹری لسٹ کے خلاف تحقیقات شروع کر دی جنہوں نے فیصلے کی ہیں ان کے خلاف نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے ورنہ یہ ملوہ ہم پہ گر جائے آپ مطالبہ کرتے ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں جو جو اس میں مجرم پایا جائے عمران خان نے خود بھی کہا کیابنٹ میں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے نہیں مجرم تو تب پایا جائے گا جب ان کو کمیشن طلب کرے گا دیکھیں یہ ابھی کمیشن جب آئے گا پچیس کو تو ساری صورت علوازہ ہو جائے گی اس سے اب جان نہیں چھڑتی ہماری جو آٹا گورنمنٹ فس گئی گورنمنٹ فس گئی اگر ہم نے مجرموں کو قرار واقعی سزا نہ دی تو لوگ ہمارے خلاف رائعامہ بنائیں گے ویسے رمضان رمضان ہوگا رمضان کو تو شاید لوگ سہ جائیں لیکن رمضان کے بعد یہ ایشو ختم نہیں ہوگا اگر ہم نے ان کو سزائیں نہ دی مثلا فورنزیک میں اب رہتا کیا ہے سب کچھ ہی رہتا ہے کہ یہ انہوں نے ایک سپورٹ کہاں کی یہ کہیں گے ہم نے کابل میں کی ستر فیصد ستر فیصد یہ آپ کی باتیں آ رہی ہیں سامنے لوگ آپ کو پھر کوٹ کر رہے ہیں اچھا اس کا نہیں مجھے میں نے سنا ہے جو میں اپنی تیاری کرتا ہوں میں سن کے آئے ہوں یہ باتیں یہ 68 پوائنٹ کچھ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو اطلعان ساری قوم کو اس پروگرام سے بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں انڈر انوائیس جو لسیوں کے پیسے اور ٹیٹیاں لگتی ہیں وہ ساری ٹیٹیاں کابل سے لگتی ہیں اور جالی ہوتی ہیں افکورس جادی تو یہاں بنتی ہے نا کابل کے ساتھ تو کوئی لسی نہیں کھلتا دیکھیں نا 1.1 ملین ٹن جو ہے میٹرک ٹن کی اجازت ہوئی آپ فرما رہے ہیں ستر پرسنٹ وہ گئی کابل میں یعنی تقریبا کوئی ساڑھے سات حانکہ پٹھانی تنی چینی نہیں کھاتا وہ تو شگر کھاتا ہے گڑ کھاتا زیادہ تر کعوے کے ساتھ وہ مکنے سے اور گڑ کھاتا ہے یہ ستر فیصد کے پیسے ضرور آئے ہوں گے پاکستان میں آلا رائے ہوں گے وہ ساری دنیا میں بھیجتے ہیں وہ امریکہ میں آپ نے ٹی ٹی لگوانی ہے چین میں لگوانی ہے کوریا میں لگوانی ہے آپ کو افغانستان کے ایجنٹ کے ذریعے وہ پیسے لگانے ہیں ساری منی لانڈرنگ کچھ تو یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ذریعے کرتے ہیں کچھ یہ افغانستان اچھا فان اینڈک میں اب یہ آئے گا کہ چینی ایکسپورٹ ہوئی ہے ہوئی یا نہیں اگر ہوئی تو کن لوگوں نے جو سٹا کھیلا گیا کن لوگوں کے نام سے کھیلا گیا اور پھر یہ بینامی والی آپ آگے کہ چینی خریداری بینامی بینامی میں پہلے بھی دیکھیں شوگر کا کیس آٹا تو لوگ آپ میڈیا اتنا اٹھائی نہیں رہے یہ دس چیزیں ایسی ہیں جس میں بڑے چور بیٹھے ہوئے ہیں آرڈیبل آئل یہ میں لے کے گیا کیس دنیا کا سب سے مشہور کیس ہوا نواز شریف کے دور میں لیکن جو میں نے گھی پکڑا تھا وہ پانی نکل آیا اندر سے اور میں شرمندہ ہو گیا مجھے شکست ہو گئی کیونکہ وہ اتنے باثر تھے کہ پوری ٹرین کا انہوں نے آرڈیبل آئل چینج کر دیا پوری ریک کی ریک جو چالیس پانی تھا اس میں اس میں چالیس کوچوں میں پانی نکل آیا انہوں نے مجھ پہ کتنے عرب کا کیس کر دیا کہ میں نے ان کی عزت کو جو ہے اور شاتیں جو میں نے رکھی دیں وہ سارے ان کے حق میں چلی گئیں اس کے بعد فلور ملنگ اس کے بعد مرچوں والے چائے پتی والے جو گیارہ چیزیں ہیں بیسک ایسے ہی ایسے ہی گیارہ غریب آدمی چیزیں استعمال کرتا ہے اس کی شارک پہ ان بڑے لوگوں کا قبض ہے ہم ان کے مزارے ہیں گیارہ چیزوں میں دیکھیں اس پہ سٹا کھیلا جاتا ہے حلدی پہ کھیرا ہے ابھی بھی شیخ صاحب صرف سبسیڈی کی بات ہو رہی ہے وہ تو تین عرب ہے اصل جو بیس پچیس تیس پینتیس روپے تک ایک کلو بڑا ایسٹی میٹ ہیں چالیس عرب چالیس سے پینتالیس عرب روپے عوام کے کھائے گئے یہ صرف ایکسپورٹ کے لام پہ دیکھیں یہ سبسیڈی بھی عوامی کی ہے عوام نے پیسے دینا میں صرف کمپیئر کر رہا ہوں تین عرب تین سکر روپے چینی کی بڑی ہے گو نواز شریف کے دور میں ایکسپورٹ کرنے کے بعد یہ ایک سو تیس روپے پہ چینی لے کے گئے ہمارے ہاں تو ابھی اسی روپے میں آج وہ تو جب حکومت چھوڑ کے گئے باون روپے چینی تھی دیکھیں وہ دوہزار اٹھار دوہزار ان کی ملیں بند ہی نا دوہزار باون روپے چینی تھی دیکھیں جب انہوں کی ملیں بند ہوں تو ریٹ اور ہوتا ہے جب ان کی ملیں چلیں تو ریٹ اور ہوتا ہے جب دوہزار تیرہ میں آئے تریپن روپے کلو تھی جب چھوڑا دوہزار اٹھارہ میں باون روپے کلو تھی ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں آئیں گے شیخ صاحب یہ تو فرما رہے ہیں کہ ہاں اگر حکومت نے مجرموں کو سزا نہ دی جنہوں نے فیصلے کیے جنہوں نے سارا عمل درامت کرایا جنہوں نے سبسیڈی دی تو پھر حکومت کے کورٹ میں بال ہے حکومت کے لیے مشکل ہوگی سیاسی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا بریک کے بعد بات کریں ویلکم بیک ناظرین روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور وفاقی وزیر ریلوے جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب فارنزک ریپورٹ پچیس کو آئے گی پتہ نہیں کیا اس میں ڈال دیا جائے گا جو کچھ ڈالا جائے گا وہ اس وقت دیکھا جائے گا لیکن پارٹی کے اندر ابھی بوران تو آ گیا نا اگر وزراء کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہوا آپ کی وجہ سے ہوا تو اس کا اب کس نے تانہ دیا یہ حسد عمر صاحب اور مراد سعید والی جو بات دیکھیں میری گزارش سنیں جنگیر ترین پی ٹی آئی کا امپورٹنٹ آدمی ہے امپورٹنٹ تھا اس سارے الیکشن میں ٹکٹوں کے مسئلے میں اس کی بڑی سے تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ جو بوران آیا ہے اس میں جنگیر ترین کے پاس کوئی عدہ نہیں ہے اور اس کا فیصلہ بھی اس کے حق میں نہیں آیا ہوا ریویو پٹیشن بھی اس کے خلاف ہوئی ہوئی ہے اب اصل کام جو ہونا ہے اگر منسٹروں میں تھوڑی بہت لگی رہتی ہے تو یہ دیکھیں یہ سارے منسٹر بنے عمران خان کی وجہ سے ہیں ورنہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے جو پہلی دفعہ بنے ہیں کہ یہ منتغبی عمران خان کی وجہ سے ہوئے ہیں سو سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کا عمران خان ان کو نہیں چھوڑے گا اس نے اس کیابنٹ میں بھی کہا ہے یہ کامینہ کے وزیروں کو چھوڑے پر ہے جس ڈائریکشن میں ابھی تحقیقات آئی ہیں وہ وزیروں پہ تو نہیں جا رہی نا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ultimately ultimately جو نام آپ نے دیئے ہیں یہ شوگر کے جو ہیڈ تھے جو انڈسٹریز کے لوگ تھے جس طرح یہ ساری صورت آلوی اب اس کیس کا فائل کا پیٹ تو بھرنا ہوگا نا اور یہ ہمارے دور میں ہوئے ہماری ذمہ داریہ اس لیے ہمارا امتحان ہے آپ کی ذمہ داریہ آپ کا امتحان ہے جو ایکشن ابھی ہوا اس میں بچارے منتخب لوگ تو سائیڈ پہ ہو گئے غیر منتخب لوگ اور آگے آگے آ رہے ہیں اچھے عدوں پہ آ رہے ہیں کیا آئندہ سیاست دیکھیں یہ عمران خان کا فیصلہ ہے اسے اگر غیر منتخب لوگ پسند ہیں اگر اس کو اہم وزارتیں غیر منتخب لوگوں کو دینا پسند ہے تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں نہیں ہم یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ جمہوریت کا نام تو منتخب لوگ منتخب ایوان منتخب ادارے ہیں عمران خان کے نزدیک من اف کوالٹی اور من اف ڈیگنٹی اور من اف ڈیلیوری جو ہے وہ زیادہ ہیں ابھی کسی نے ڈیلیور کیا ہے جتنے کیسز کی تحقیقات ہوئی کسی کا کیا بگڑا سب باہر آگئے میں گنا ہوں شباز شریف باہر شاید خاکان عباسی باہر احسن اقبال باہر ساد رفیق باہر سلمان رفیق باہر آسے ولی درداری صاحب باہر فریال تالپور صاحبہ باہر اگر یہ اتنے ہی پرفام کر رہے ہوتے یا تو تحقیقات نہیں کر سکتے یا پھر شروع سے ہی میلہ فارڈیل کی نیت خراب ہوتی ہے یہ عدالتوں کا رویہ ہے اس میں عمران خان کا تو کوئی قصور نہیں ہے اگر زمانت عدالت لے لے تو عمران خان کیا کرے سر اگر عدالت کے سامنے سٹرونگ ایویڈنس ہو کامکریٹ ثبوت ہو چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کے اتنے بڑے بڑے لائر ہوتے ہیں اتنے دو دو تین تین کروڑ پہ کے ایک ایک کیس کی فیس لینے والے ہوتے ہیں یہ دس دس بیس بیس ہزار پہ کے بچارے لائر ہیں نیپ والے کے وہ کس طرح ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں بڑے بڑے لائر سپریم کورڈ میں جنہوں نے کیس جیتے ہیں سپریم کورڈ میں جیتے ہیں آ کر ان کے پاس بھی بڑے لائر تھے آپ کے اٹارنی جنرل ماشاء اللہ جو چلے گئے کسی اور کیس کی وجہ سے اگر اتنا ہی یہ لوگ جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑے پڑے لوگ ہیں تین سمریاں غلط کر دی بدنام کروا کے رکھ دیا میں تو یہ جو ایک انتخاب ہے لوگوں کا لوگوں کا ضمیر ہے آپ کو لوگ بھیجتے ہیں آپ ان کی بات کرتے ہیں یہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ابھی بھی کرائیسز آیا اس میں پھر غیر منتخب لوگوں کی لاتری نکل آئی کیا یہ یہی آگے چل رہے ہیں میں صرف مجھے مجھے حق نہیں ہے دیکھیں گزارش یہ ہے ایک رزاق دعوت جو ہے وہ ایکسپیرینس آدمی ہے وہ انڈسٹری کو سمجھتا ہے عمران خان کے قریبی آدمی ہے وہ پہلے دن سے عمران خان کے ساتھ ہے سو اگر ابھی اگر کوئی قصور نکلا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر رزاق دعوت کے خلاف یا خسرو مختیار کے خلاف بھی کوئی چیز نکلی عمران خان نہیں چھوڑے گا اگر نکلی نہ تو پھر کیا کر سکتا ہے اچھا اسی وجہ سے جو لوگ اب پی ٹی آئی میں اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یعنی راجہ ریاض ایک تو نہیں ہے ایم اینے ہیں وہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں سنا یہی ہے کہ کوئی بیس پچیس ایم اینے ادھر ہیں سنا ہے ہم نے ہمارے پاس کوئی ایسا پیپر اوپر ثبوت نہیں ہے اور اسی طرح سے ایم پیز ہیں پنجاب میں اگر وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ راجہ ریاض نے تو بول دیا دیکھیں راجہ ریاض ایک ڈیفرنٹ پارٹی سے آیا ہوا آدمی ہے سارے ڈیفرنٹ پارٹی سے آئے ہیں پی ٹی آئی کا جو سالٹ ورکر ہے سالٹ ورکر جانگیر ترین کو تو بدنام کر دیا وہ نکال دیا دیکھیں جانگیر ترین کو کان سے نکالا گیا ہے مجھے بتائے ابھی تو فرنزک رپورٹ ہی نہیں آیا ایک ٹویٹ آیا ودیر آدم ہاؤس سے کہ ہم نے اس کو اگری کلچر ٹاسک فور سے فارق کر دیا ہے انہوں نے سے آگے کہا کہ میں کب چیرمین تھا ذرا دکھائیں مجھے وہ نوٹیفکر دیکھیں جانگیر ترین اتنا کچھا آدمی نہیں نا اگر اس نے کہا کہ نہیں ہے میرا نوٹیفکر تو اس کا نہیں ہوگا میں تو پھر وزیر آدم ہاؤس یہ وزیر آدم ہاؤس سے کی طرحی ہیں باتیں یا ان کے کسی سپوک پرسن سے آیا وزیر آدم ہاؤس سے تو نہیں آیا ہوگا ان کے کسی سپوک پرسن کہا تو وہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن اگر نہیں تھے تو نہیں تھا لیکن وہ جانگیر ترین نہ ہونے کے باوجود کام تو کر رہے تھے مختلف جگہوں پہ یہ تو نہیں کہ وہ ذراعت کو دیکھنی رہے تھے ان کے پاس مشورے تھے ان کا ایکسپیرینس تھا وہ دیکھ رہے تھے لیکن اگر جانگیر ترین نے یہ کہا کہ میرا نوٹیفکیشن نہیں تھا تو پھر نہیں ہوگا اتنے بڑے لیول پہ تو ایک آدمی چار نہیں کر سکتا یہ آرگومنٹ صرف اس لیے میں دے رہا ہوں کہ اندر کھلبل مچی ہوئی ہے اندر لڑائی مچی ہوئی ہے اندر بوران مچا ہوئی ہے دیکھیں حکمرانوں کے معاملات میں دو سال ہمارے پورے ہو گئے ہیں دو سال کے ہم قریب پہنچ رہے ہیں جتنے بوران نواز شریف کے مقابلے میں یا عاصف زرداری کے مقابلے میں عمران خان نے دیکھے ہیں یہ بوران کسی نے نہیں دیکھے اور سارے بوران کو اس نے عبور کیا اس بوران میں بھی وہ سرخرو ہو کے نکلے اندر تو بوران نہیں تھے نا پارٹی عاصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی کھڑی رہی پارٹی مسلم لیگ نواز شریف کا دیکھیں یہ افوائیں اڑائی جا رہی ہیں اب بھی ساری پارٹی جو ہے ساری پارٹی کی پارٹی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہ آپ کو وقت بتائے گا اور پھر وہ جو پچیس کے بعد جو سیاست بدلے گی وہ عمران خان کو نہیں چھوڑنے جا رہا کوئی کیونکہ پی ٹی آئی میں عمران خان کے علاوہ کوئی بڑے قد کا بندہ ہی نہیں ہے جو پی ٹی آئی کو سنبھال سکے یا پی ٹی آئی کو آگے لے کے جا سکے اور یہ جو فائن سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی ہیں کہ اسمبلی توڑ رہے ہیں فلان کر رہے ہیں یہ سب بقواس ہے عمران خان will continue اور وہ اپنے پانچ سال ٹکا کے ٹکا کے پانچ سال پورے کریں چاہے کوئی بندہ رہے پارٹی میں جانا رہے وہ پارٹی ہے کیا یار پارٹی نامی عمران خان کا اگر خدا نہ خاصتہ چاہے باتیں کریں اگر عمران خان ہی نہیں ہے تو وہ پارٹی کیا ہے جنہوں نے آپ ابھی آپ مجھے آپ بتائیں میں عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نہیں سمجھنا ابھی آپ نے بتایا کہ ٹکٹیں انہوں نے بانٹیں آپ نے بتایا حکومتوں نے بنائی امران خان کا ساتھی تھا لایا تو اس میں کیا برائی کیس اگر ایک غلط کام کیا ہے تو غلط کام کی سزا ہو رہا اور اچھے کام کی ایک لفظ پلر ہے نا وہ پلر تو ہے نا جب پلر ہی ٹوٹ جائے دیکھیں عمران خان اس وقت آل ان آل ہے اور عمران خان والیکم سلام کہنے کے بعد مڑ کر نہیں دیکھتا جو میں نے اقتدار میں دیکھا ہے دیکھیں عصد عمر اس وقت اس کا کتنا قریبی ساتھی ہے سات مہینے تک وہ بھی کیابنٹ سے دور رہا اب تو بہت آگئے ہیں عصد عمر صاحب عصد عمر قریب ہے نا یہ تو مانتے ہیں نا لیکن میں اس وقت نہیں جب سات مہینے عصد عمر کو نکالا میں واحد وزیر تھا جو عمران خان کو کہتا تھا کہ اس کو واپس لو اور چین میں جہاں ہیڈ آف سٹیٹس بیٹھے ہوئے تھے میں ہیڈ آف سٹیٹس کے پاس چلے گیا عمران خان کے پاس میں نے کہا خان صاحب آپ نے غلط فیصلہ کیا حالانکہ اگر میں آپ نے چین میں عصد عمر صاحب کی سفارش کی وہاں پر کہ عمران صاحب کا غلط فیصلہ عمران خان کے موہ پہ کی میں نے کہا جی آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے یہ وہ کام کا آدمی ہے اس کی صلیتوں کو استعمال کیا جائیں انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہو جائے گا واپس جا کے اس کو لے لیں گے چلیں بہت شکریہ شیخ صاحب ناظرین عوامی مسلم لیگ کے سربراہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمداد ہمارے روبرو تھے اپنے میزمان شوقت پراتا کو اجازت دیجئے خدا حافظ